اٹھارہ مارش کے کیننز دنبر میں میز بان کا سلام پہنچے پیش ہے آج کی ہیڈ لائنز کھونی لکیر پر خونیا شام، غولی باری اور ماٹر شلنگ کے نتیجے میں مینڈر سیکٹر کے بالا کوٹ میں جوہ سال میاں بیوے اور ان کے تین نو عمر لکت جگر جان بھاک ہو گئے جبکہ دو کم سن بہنیں شدید زخمی ہو گئی ادھر پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے نکیہ آل سیکٹر میں دو نو عمر لڑکیو سمیت نو عام شہری زخمی ہو جانے کی اطلاع ہے پولیس سربرہ ڈاکٹر شیش پال وید نے بتایا کہ اتوار کی صبح ساڑھے ساتھ وجہ مینڈر سیکٹر کے نزدیکی گاؤں لور دیوتا سرگلون بالا کوٹ میں پاکستانی فوج کی جانب سے داگا گیا مارٹرشل ایک رہاشی مکان میں گر کر زوردار دمہ کی قصصات فڑ گیا جس کے بعد غر میں موجود پانچ افراد غناز جان اور دو کم سن بچیا شدید زخمی ہو گئی بالا کوٹ سیکٹر میں پانچ معصوم شہریوں کی حلاقت پر محبہ مفتی ڈاکٹر فارق عبداللہ عمر عبداللہ اور جی امیر نے سخت صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس علمناک صورتحال کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وجیر اعلان نے اس علمناک واقعے پر رنج و گم کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کے ساتھ دلی حمدریتی ظاہر کی ڈاکٹر فارق عبداللہ عمر عبداللہ نے محلوکین کے رشتہ داروں کے ساتھ تحضیت ظاہر کرتے ہوئے جمعہ کشمیر میں حدی متار کا پر فوری اور مکمل فائر بندی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ جی امیر نے سرحدی کشیدگی کے لیے موڈی سرکار کو موردی الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم موڈی کو سرحدی آبادی کے جانو مال کی ذرابی فکر نہیں سابق وزیر اعظم منمون سنگھ نے موڈی سرکار کی کشمیر پالچکو ناکارہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر میں صورتحال ابتر ہوتی جاری ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے مرکزی حکومت کو اقتصادی اصلاحاتی اقدامات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اب کسان اپنی فصلے نہ بکنے کے بعد خودکشی کر رہے ہیں وزیر اعلا محبہ مفتی نے کشمیر کو مذہبی نہیں محض سیاسی مسئلہ مانتے ہوئے واضح کیا کہ بندو کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ جنت والدین کے پاؤں تلے ہے انہوں نے علامہ پر زور دیا کہ وہ مساجد کے ممبران پر بیٹھ کر جہاد کی تبلیغ نہ کرے اور اگر اللہ کے بندو کو جنت کا راستہ دکھانا ہے تو انہیں والدین کی خدمت سکھائے وزیر اعلا نے کچھ گروہو کی جانب سے اسلامی تعلیمات کے غلط تشریح و تبلیغ کے جانب پر تشویر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسی لاعلمی غلط تشریح کا نجی ہے کہ آج شام لیبیا عراق اور افغانستان جیسے ممالک میں مسلمانوں کو قشت خون کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سامین آپ سن رہے ہیں کینس دن بر ان خبروں اور دیگر خبروں کی تفاصل جاننے کے لئے لاغ آن کریں www.knskashmir.com اس کے علاوہ ہمارا مہنم اگزینز و کشمیر مگزینز ضرور تلف فرمائے لور تہن دیگر موضوعات کی جانب ہمارے نمیندی راج اکبر کے مطابق بلاک ماؤر کے بیڈیو کی طرف سے تمام حلقہ کے نام ضروری ہدایت جاری کر دی گئی جس کی روح سے 31 مارش تک بیت الخلہ بنانے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ 31 مارش کے بعد اگر کسی بھی شخص کا غیرمیاری بیت الخلہ پایا گیا تو اس کو بنا کسی نوٹس کے مسمار کیا جائے گا بلاک ماؤر کے ساتھ تمام حلقہ ذمہ داران اور ویلیج لول ورکرز کو اقدام اقدام کرنے کی ہدایت دی گئی ہندو پاک کے مابین سفارتی کشیدگی کے بیچ پاکستان نے دلی میں تائنات سفیر کو واپس نبیجنے کا فیصلہ لیا ہے قدر بارت نے الزام لگایا کہ اسلام آباد میں تائنات اس کی سفارتی عملی کو وہاں ڈرائیا دمکایا اور پریشن کیا جا رہا ہے لاپتہ میڑگل تالیو علیم کے خاندان پر اس وقت ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی جب سوہل اجاز کی تلاش میں ناکامی کے بعد واپسی پر ان کی غاری کو حد سے پیش آیا جزوران لاپتہ تالیو علیم کا چچا از جان اور غمزدہ والد سمیت دو قریبی رشدار زخمی ہو گئے ڈیوٹی چور اور تساہل پسند تیچروں کی سرزش عمل میں لاتے ہوئے بڑھ غام میں گیارہ اسا تیزہ کو موطل اور تین کی تنکھاؤں پر تحقیم ثانی روک لگا دی گئی ہے موبائل دکان لوٹنے کا ماں محل کرتے ہوئے غاندربل پولیس نے پانچ چورو کو چُرائے گئی موبائل فونوں سمیت گرفتار کر لیا ہے جمہو پٹران کورٹ شہرہ پر مسافر بسور ٹرک ٹرالی میں ٹکر ہو جانے کے نتیجے میں ایک دس سالہ بچی سمیت دو افراد جان بھاک اور تیس دیگر زخمی ہو گئے نیشنل کانفرنس کی جانب سے آج نورباد دمال ہانجی پورا میں سابق وزیر سکین ایتو کے والد مرہم ولی محمد ایتو کی چوبیس بھی برسی منائے گئی ہماری نمائندے زہور اندرابی کا مطابق اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے کارگزار صدر عمر عبداللہ نے شرکت کی اس کے علاوہ امیلے ہوم شالی بگ عبد المجید لارمی الطاف قلو ناصر اسلمانی عمران نبی ڈار اور پاٹ کے کئی سینئر لیڈران بھی موجود تھے عوامی استماع سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے دوہزار چودہ میں ہی مرہم مفتی محمد سعید کو بلا شرط تاون اور حمایت کی پیشکش کی تھی اور ہم نے تو نائے وزیر علا کی کرسی مانگی ہم نے کہا تھے کہ آر ایس ایس اور بی جے بی کے ساتھ ہاتھ مت ملائیے ان کے ارادے ٹھیک نہیں مگر مرہم مفتی محمد سعید نے بی جے بی کو گلے لگا کر کشمیری عوام کی امیدوں کا غلہ گھونڈ دیا عمر عبداللہ نے بالا کورٹ سیکٹر میں قیمتی جانوں کے تلف ہونے پر دکہ اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کاغذی طور سیز فائر کی باتیں کر کے غریب عوام کو دوخے کے سوا کچھ بھی نہیں دے دے اس کے ساتھ ہی مجیر علا محمد اسلم بٹ آن لائن ڈیٹر وسیم رمضان اقبال امین اور میز بان شبیر حقا کو دیجئے اجازت خدا حافظ ناصر